اسلام علیکم پبلیک ویلکم بیک ہوگئے آپ لوگوں کا ایک انہیدر پب جی موبائل وو ویڈیو کے ساتھ اور آج کا جو ویڈیو ہے وہ ہونے جا رہا ہے پب جی موبائل کے بلیڈ بال کے ٹوٹوریل کے بارے میں تو کافی زیادہ لوگ کمنٹ کر رہے تھے کہ نوب بھائی وو میپ کے اندر جو بلیڈ بال کا میپ ہے وہ ہم کیسے بنائیں گے اور اس کا جو سیٹنگ ہے وہ کون سا ہے تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو فل گائیڈ کرنے والا ہوں کہ آپ لوگوں نے وو میپ کے اندر کس طرح کا میپ بنانا ہے اور اس کا کون کون سا سیٹنگ ہے جو آپ لوگوں نے یوز کرنا ہے اس کے ساتھ پبلیک اگر آپ لوگوں نے میرا ورسپ کا چینل گروپ پہ وہ لنک جوائن نہیں کیا ہوا تو یار دسکرپشن بوکس کے اندر میرے ورسپ چینل کا لنک ہے وہ لازمی جوائن کریں اور آپ کے پبلیک ورسپ چینل کو جوائن کرنے کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہوگا کہ آپ کے جو فیوریٹ ہے وہ ہم کمپلیٹ کروائیں گے ایک الگ سے گروپ ہوگا اس کے اندر سو بندے ہوں گے اور ساتھ میں جو جتنے بھی سارے فیوریٹ ہے وہ لوگوں کے کمپلیٹ کروائیں گے تو چلتے ہیں بلیڈ بال کے ٹوٹوریل کے طرف اور آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے بلیڈ بال کا جو میپ ہے وہ کیسے بنانا ہے تو سب سے پہلے پبلیک آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے پبلیک آپ لوگوں نے لگانا ہے سپون پوائنٹ ڈیوائز اس کے لئے آپ لوگوں نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور آنا ہے آپ لوگوں نے گیمپلی ڈیوائز کے اندر جو سپون پوائنٹ ڈیوائز ہے اس کو آپ لوگوں نے یہاں پہ یوز کرنا ہے سمپلی آپ لوگوں نے یہاں پہ لگا دینا ہے اس کے سیٹنگ میں جانا ہے اور یہاں پہ جو افیکٹیو ٹارگیٹ ہے اس کو آپ لوگوں نے سنگل ٹیم رکھنا ہے اور جو ٹیم اپلائی بل ہے اس کو ٹیم ون پہ رکھنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آنا ہے آپ لوگوں نے سیکنڈ اپشن کے اندر اور اس ڈیوائز کو آپ لوگوں نے گیم کے دوران ہائٹ کرنا ہے تو اس کے لیے جو شو ان گیم ہے اس کو آپ لوگوں نے نو کر دینا ہے سیو کر دینا ہے اگر آپ یہ نہیں بھی کرو شو ان گیم تو اس سے یہ ہوگا اس کو میں سیو کر دیتا ہوں یہ جو نیچے والا ڈیوائز کا یہ آپ کو گیم کے دوران نظر آئے گا بس اتنا سیٹنگ ہے اس کا اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو کوپی کرنا ہے کوپی کرنے کے بعد جو سیکنڈ ٹیم آپ جہاں پہ رکھو گے وہاں پہ آپ لوگوں نے اس ڈیوائز کو لگا دینا ہے لگانے کے بعد اس کا یہاں پہ جو سیٹنگ ہے وہ یہاں سے سیمپل جو اپلائیبل سیٹنگ ہے اس کو ٹیم ٹو پہ رکھنا ہے اور سیپ کر دینا ہے اگر آپ یعنی کہ چار ٹیمیں رکھنا چاہتے ہو دو ٹیمیں یہاں پہ میں نے رکھ دی ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ تھری اور فور بھی ٹیم ہو ٹوٹل چار ٹیم میں ہو تو اس کے لئے آپ لوگوں نے سیمپل یہ سپونڈ ڈیوائز کوپی کرنا ہے ایک لگا دینا ہے یہاں پہ سیئے نا اس کا جو ٹیم ہے وہ یہاں پہ تھری کر دینا ہے سیو کر دینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک اور لگانا ہے اس کو بھی یہاں پہ لگا دیتے ہیں اور اس کا آپ لوگوں نے یہاں پہ ٹیم فور کر دینا ہے اس طرح آپ لوگ ٹیم بڑھاتے جاؤ گے اور یہ جو ٹیم نمبر ہے یہ آپ لوگ یہاں پہ فور فائف سیکس اس طرح دے سکتے ہو اس کو سیو کر دیتے ہیں اور یہ جو دو ڈیوائز ہے اس کو فارق کر دیتے ہیں تاکہ میں آپ کو آسانی سے جو ٹو وی ٹو یا پھر ون وی ون کا میپ ہے بلیڈ بال کا وہ کرنا آپ کو سکھاتا ہوں جیسے ہی پبلک آپ یہ دو ڈیوائزیں لگا لو صحیح ہے یہ سپون پوائنٹ کے اس کے بعد آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے میپ کا جو یعنی کہ سینٹر ایڈیا ہوگا جیسے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ والا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سینٹر ہے اگر آپ کو معلوم نہیں ہو رہا تو آپ لوگوں نے یہ جو سپون پوائنٹ ہے یہاں پہ لگا کے سٹارٹ کر کے آپ لوگ جو یعنی کہ لوکیشن لگا کے چیک کر سکتے ہو یعنی کہ جو میپ کا اینڈ والا جگہ ہے جو کونے والا ہے وہ برابر ہے نہیں ہے صحیح ہے اس کے بعد جیسے بھائی آپ کو پتا چلا ہے کہ یہ میپ کا بیچ والا جگہ ہے تو آپ لوگوں نے یہاں پہ یہ والا ڈیوائز لگا دینا ہے اس کا نام ہے بھائی بلیڈ بال ڈیوائز آپ لوگوں نے یہ والا جو ڈیوائز ہے بلیڈ بال ڈیوائز اس کو آپ لوگوں نے یوز کرنا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے لگا دینا ہے لگانے کے بعد اب اس کا تھوڑا سا آپ لوگوں نے سیٹنگ کرنا ہے سیمپل سیٹنگ ہے کوئی بڑا سیٹنگ نہیں ہے اس کے لئے آپ لوگوں نے اس کے سیٹنگ میں جانا ہے اور یہاں سے جو بلیڈ بال ہے یہ لگا ہوا ہے تو اس کو آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں کرنا کچھ بھی اس ڈیوائز کے ساتھ آپ لوگوں نے نہیں کرنا یہ جو بلیڈ بال ہے اس کو یہاں پہ بلیڈ بال سلیک کرنا ہے سیو کرنا ہے اور اس کے بعد جیسے ہی آپ یہ بلیڈ بال لگاؤ گے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ gameplay device کے اندر آنا ہے تھوڑا سا آپ لوگوں نے نیچے آنا ہے تو یہاں پہ آپ کو یہ جو timer device ہے یہ آپ کو نظر آ جائے گا آپ لوگوں نے اس کو use کرنا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے لگا دینا ہے لگانے کے بعد اس کے آپ لوگوں نے setting کے اندر آنا ہے سب سے پہلے یہ جو duration time ہے اس کو آپ لوگوں نے یہاں پہ 3 second پہ رکھ دینا ہے 3 second پہ رکھنا ہے show in game ہے اس کو آپ لوگوں نے no کر دینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے save کر دینا ہے save کرنے کے بعد آپ نے اس کے third option پہ آنا ہے جو اس کا fourth option ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ ہے start timer finish timer آپ لوگوں نے یہاں پہ finish timer کے اوپر کلک کرنا ہے جو blade wall ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے nest کر دینا ہے نیسٹ کرنے کے بعد یہاں پہ تین option آئیں گے enable device, disable, launch ball تو آپ لوگوں نے یہاں پہ launch ball کے اوپر کلک کرنا ہے add کرنا ہے save کر دینا ہے بس اتنا کام آپ لوگوں نے کرنا ہے تو بھی یہ جو بلیڈ وال ہے یہ خود لاؤنچ ہو جائے گا صحیح ہے نا اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جو یعنی کہ سپون پوائنٹ ہے اس کو آپ لوگوں نے بلیڈ وال یعنی کہ جو بلیڈ وال ہے بلیڈ وال والے جو تلوار ہے وہ آپ لوگوں نے دینا ہے اس کے لئے آپ لوگوں نے یہاں پہ یہ جو ایٹم ایشو ڈیوائز ہے اس کو سیلیک کرنا ہے یوز کرنا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے لگا دینا ہے لگانے کے بعد اس کے سیٹنگ میں آنا ہے سب سے لاسٹ میں جانا ہے تو یہاں پہ آپ کو ایک اوپشن ملے گا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میلی وپن کا آپ لوگوں نے یہاں پہ میلی وپن کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو بلیڈ بال کے دو طرح کے یہ تلواریں ملیں گے سب سے پہلا ہے بلیڈ بال والا اور جو دوسرا ہے یہ شیڈو بلیڈ بال تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جو پہلا والا ہے جس پہ لکھا ہوا ہے کہ بھئی بلیڈ بال اور آگے بھی لکھا ہوا ہے بلیڈ بال shadow بلیڈ بال بلیڈ بال تو یہ پہلا ڈیوائز آپ لوگوں نے use کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے ok کرنا ہے save کر دینا ہے save کرنے کے بعد اس کے آپ لوگوں نے fourth option پہ آنا ہے اور جو perform issue item ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جو ڈیوائز ہیں آپ لوگوں نے مائپ کے اندر جتنے team رکھے ہیں ان سب کو آپ لوگوں نے link کرنا ہے جتنے آپ نے spawn ڈیوائز رکھے ہیں نیسٹ کرنا ہے ایڈ کرنا ہے سیب کر دینا ہے دوبارہ سے نیچے ڈیٹیکٹ نیو ایکشن کے اوپر کلک کرنا ہے جو دوسرا ڈیوائز ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے نیسٹ کرنا ہے ایڈ کرنا ہے سیب کر دینا ہے جتنے بھی سارے ڈیوائز ہوں گے اسی طرح آپ لوگوں نے پلس کے اوپر آئیکن کے اوپر کلک کر کے سارے ڈیوائز کے ساتھ جو ایٹم ایشو ڈیوائز ہے اس کو لنک کر دینا ہے سیو کر دینا ہے سیو کرنے کے بعد یہاں پہ کٹ کر دیتے ہیں تو جیسے ہی پبلک آپ لوگ یہ ڈیوائزیں وغیرہ لنک کر دو گے اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ایک دفعہ آپ لوگوں نے پلی ٹیسٹ کرنا ہے پلی ٹیسٹ اس لیے کرتے ہیں کہ بھائی دیکھنا ہے کہ جو بلیڈ بال ہے وہ آ رہا ہے یہاں پہ نہیں آ رہا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو جو بلیڈ بال ہے یہاں پہ ہمارا آ رہا ہے صحیح ہے نا تو اس طرح آپ لوگوں نے ایک دفعہ ٹرائے لازمی کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہ مجھے مار دیتا ہے اور یہاں پہ میں دوبارہ سے سپون ہو جاتا ہوں اور یہاں پہ میں مر جاتا ہوں تو اگر آپ اکیلے سٹارٹ کرو گے سیئے نا تو اس طرح یعنی کہ کھیلے گا اگر کوئی بندہ ہوگا تو اس میں جو کل ہے وہ بھی کاؤنٹ ہو جائیں گے یہ اکیلے کھیل رہا ہے اس وجہ سے یہ آ رہا ہے اگر کوئی بندہ ہوتا تو اپر جو کل ہے وہ بھی کاؤنٹ ہو جاتے تو یہاں پہ یہ اکیلہ ہے اس وجہ سے یہ آ رہا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے انڈ کرنا ہے تو یہاں پہ ہمارا جو بلیڈ بال کا جو سیٹنگ ہے وہ یہاں پہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب اس کا سیٹنگ ہے اوپر والا اب آپ لوگوں نے اوپر والے سیٹنگ کو لازمی دیکھنا ہے تاکہ آپ کو جو پورا سیٹ اپ ہے اس کا سمجھ آ جائے جیسے یہ سارا کچھ آپ سیٹنگ کر لو بلیڈ بال کا تو اس کے لئے آپ لوگوں نے اوپر کلک کرنا ہے سب سے پہلے اگر آپ تو وی ٹو کا بنا رہے ہو تو آپ لوگوں نے یہاں پہ جو میکسیمم نمبر اوف ٹیم سے وہ ٹو رکھنے اگر آپ بنا رہے ہو بھئی چار ٹیموں کا تو آپ لوگوں نے اس کو فور رکھنا ہے اگر آپ دو ٹیموں کا بنا رہے ہو تو آپ لوگوں نے اس کو ٹو پی رکھنا ہے جیسا کہ میں نے اس میپ کا سیٹنگ کیا ہے اس کے بعد میکسیمم نمبر آغف ٹیمEMA اگر آپ چاہتے ہو کہ اکی بندہ اسٹارڈ کرے تو ہو جائے تو اس کو ایک پہ رکھنا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ دو بندے اسٹارڈ کرے تو آپ کا میپ ہو جائے تو اس کو ٹو پہ رکھنا ہے اس کے بعد کچھ سائز ہے میں کہ ٹیم کا اندر کتنے بندے رکھنا چاہتے ہو ایک رکھنا چاہتے ہو دو تو وہ آپ مرزی سے دے سکتے ہو میں یہاں پہ 2v2 کا بنا رہا ہوں تو اس کو میں یہاں پہ دو بندے سیلیک کرتا ہوں اس کے بعد نیچے آنا ہے ٹوٹل راؤنڈ سا آپ لوگوں نے ایک ہی رکھنا ہے اور جو سنگل راؤنڈ دوریشن ہے یہ آپ دس منٹ پانچ منٹ رکھ سکتے ہو اس کے بعد تھوڑا سا نیچے آنا ہے میچنگ ٹائم کو آپ لوگوں نے ٹین سیکنڈ رکھنا ہے میں یہ آپ کو جلدی میں بتا رہا ہوں کیونکہ اس کا اولیڈی ویڈیو اپلوڈڈ ہے تو اس میپ کے حوالے سے جو سیٹنگ ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں اس کے بعد آپ لوگوں نے سیو کر دینا ہے اوپر وکٹری رولز کے اندر آنا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے صرف یہاں پہ جو اینڈ اپن ایلیمنیشن ٹارگیٹ ہے اس کو آپ لوگ جتنا کل دینا چاہتے ہو دس کل بارہ کل پندرہ کل وہ آپ لوگ اپنے مرضی سے سلیک کر سکتے ہو میں نے یہاں پہ یارہ رکھا ہے تو آپ بیس بھی رکھ سکتے ہو صحیح ہے نا تو یہاں پہ میں اس کو بارہ تیرہ بھی کر سکتا ہوں جتنا مرضی کل آپ دے سکتے ہو اس کے بعد تھوڑا سا آپ لوگوں نے نیچے آنا ہے تو یہاں پہ یہ جو یعنی کہ اوپر آئیکن شو ہوتا ہے جس میں کل وغیرہ ہے وہ آپ لوگ یہ والا دے سکتے ہو اور اس کے بعد تھوڑا سا نیچے آنا ہے تو یہ راؤنڈ آؤٹکم آپ لوگوں نے یہ نمبر ایلیمنیشن پہ دے دینا ہے اس کے بعد تھوڑا سا نیچے آنا ہے تو یہ سارا سیٹنگ ہمارا یہاں پہ اوکے ہو جاتا ہے اس کو سیو کر دیتے ہیں سیو کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کے کریکٹر سیٹنگ کے اندر آنا ہے اور یہاں پہ جو اٹو ہیل آفٹر بیٹل ہے اس کو نو کر دینا ہے فال ڈیمیج کو بھی آپ لوگ دینا چاہتے ہو اس کا یہ فال ڈیمیج کا ویسے کام نہیں ہے بلیڈ وال کے اندر اس کا یہ ہوتا ہے کہ اوپر سے کہیں سے اگر آپ جمپ کرتے ہو تو آپ کو ڈیمیج نہیں ہوتا تو اس کے لئے اگر آپ نو رکھنا چاہتے ہو یس رکھنا چاہتے ہو اگر کوئی آپ نے بڑا بلڈنگ والا میپ بنایا ہے تو آپ لوگوں نے یس کر دینا ہے اگر نورملی آپ کا کسی روم وغیرہ کے اندر ہے تو آپ لوگوں نے اس کو نو کر دینا ہے اس کے بعد تھوڑا سا نیچے آنا ہے جو انویزیبل ریسپون ہے اس کو تین سیکنڈ ریسپون لیمیٹر آپ لوگوں نے میکس کرنا ہے ریسپون ویٹنگ ٹائم تین سیکنڈ نوک ڈاؤن بیفور الیمینیشن اس کو آپ لوگوں نے نو کر دینا ہے توڑا سا نیچے آنا ہے اور انلیمیٹڈ جو ایمو ہے اس کو آپ لوگ نو پہ رکھ دوسی ہے اس کے بعد جو ایٹرم ڈروپ بہے ویر ہے یعنی کہ جو بندہ مرتا ہے اس کا کریٹ بن جائے یا پھر جو اس کا کریٹ ہے وہیں پہ یعنی کہ پڑا رہے تو آپ چاہتے ہو کہ پڑا رہے تو ڈروپ پہ رکھنا ہے آپ چاہتے ہو کہ اس کا بننے کے بعد جو کریٹ ہے وہ نظر نہ آئے تو آپ لوگوں نے ڈلیٹ پہ رکھنا ہے اس کے بعد تھوڑا سا نیچے آنا ہے یہ سارا کچھ سیٹنگ ہے آپ لوگ دیکھ لو سا یہ اس کے بعد آپ لوگوں نے سیب کر دینا ہے سیب کرنے کے بعد دسپلے سیٹنگ ہے اور یہاں پہ کوئی بھی سیٹنگ نہیں ہے تو یہ سیٹنگ آپ لوگوں نے بلیڈ وائل کا کرنا ہے ہم بنائیں صحیح ہے تو یہ میپ کا سیٹنگ ہے واو میپ بلیڈ وال کا ٹوٹوریل ہے بلکل سمپل ہے کوئی لمبا چوڑا اس کا ٹوٹوریل نہیں ہے باقی آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا نیچے کومنٹ کر کے لازمی بتائیں اور اگر آپ چینل پر نہیں ہو تو مس سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن آل پر لازمی کریں ملتے ہیں کوئی نئی برینڈ ویڈیو کے ساتھ آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ دوستو